جوانچہ آدم علیہ السلام سے یہ نبوت کا سلسلہ شروع ہوا ہے اور جیسے میں نے ارسکیا جب آغاز کسی چیز کا ہوا ہے تو اس کا اختتام ضرور ہونا چاہیے اگر اس کا اختتام نہیں ہے تو یہ تسلسل ہے اور تسلسل جو ہے وہ علمی اسطلاح کے اندر باطل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے نبوت کا آغاز حضر آدم علیہ السلام سے کیا ہے اور اس کا اختتام محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ السلام کی ذات پر گیا اور یہ کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار جو انبیاء اکرام علیہ السلام آئے ہیں یہ انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے ہیں کہ یہ مبدہ ہے اور یہ منتحہ ہے اور درمیان کا جو سفر ہے آپ کی زندگی کا وہ کیسے گزارنا ہے اس ہدایت کے لیے انبیاء کو پیجا گیا ہے کیونکہ ہدایت نبوت کے بغیر نہیں مل سکتی چوانچہ نبوت کے ذریعے سے ہی اللہ تبارک و تعالی آگے ہدایت پہنچاتے ہیں ظاہر کہ نبی سے اللہ تبارک و تعالی برائرات بذریعہ وحی کلام کرتے ہیں بذریعہ وحی اس کو ہدایات پہنچاتے ہیں بذریعہ وحی ان کو پیغامات دیتے ہیں تاکہ وہ اپنی امت کو آگے پیغام پہنچائیں اور امت اس ہدایت کے مطابق چل کر اس حرات مستقیم کا راستہ اختیار کریں تو آدم علیہ السلام سے شروع ہی نبوت حالانکہ آدم علیہ السلام کو نبوت دینے کی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ نبوت تو اس لئے دی جاتی ہے کہ خلق خدا کی اصلاح ہو اصلاح ارشاد ہو جو مخلوق موجود ہے اس کے لئے بیست اس لئے کی جاتی تاکہ وہ ہدایت کے راستے پہ چلے اور آدم علیہ السلام تو خود تنہ ہے کہ انسان ان سے پہلے کوئی مخلوق نہیں ہے تو وہاں نبوت دینے کا مقصد کیا تھا یہ مقصد تھا کہ ہدایت بغیر نبوت کے ملتی نہیں ہے اگر آدم علیہ السلام کو بغیر نبوت کے اتار دیتے تو آدم علیہ السلام پر زندگی کا ایسا عرصہ گدرتا جو بغیر ہدایت کی ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی کوئی گوارہ نہیں تھا کہ فرد انسانی کا پہلا انسان جو زمین پر اترے اور بغیر ہدایت کے اترے نہیں اس کو نبوت دے کر اتارا تاکہ اس نبوت کے ساتھ ہدایت لے کر زمین پر آئے اس سے اللہ تبارک و تعالی کے نزدی کی ہدایت کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ ہدایت اللہ تبارک و تعالی کے رضی کے اہمیت کی حامل ہے تب ہی قرآن کریم کے پہلی صورت کے اندر ہدایتی کی دعا سکھ لائی گئی اہدین السراط المستقیم ہمیں سراط المستقیم کی ہدایت عطا فرما نفس ہدایت نہیں سراط المستقیم کی ہدایت یعنی یا اللہ ہدایت عطا فرما نہیں ہدایت نہیں ہدایت وہ جو سراط المستقیم والی ہو ورنہ گمراہ بھی کسی ہدایت پہ چلی رہے ہیں ان کو بھی رہنوائی کرنے والا کوئی ہوگا لیکن ہدایت وہ سراط المستقیم جس کی انتہا اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہو تو سراط المستقیم کی ہدایت ہمیں عطا فرما قرآن کریم کی پہلی صورت